یاد رہے کہ اس ملک کا تعلق بڑے بڑے شائر، عدیب، فلسفہ نگار، سائنس دائن اور بہت بہت ایسے لوگ ہیں جو لوگ اس ملک میں ایسا کام کر چکے ہیں کہ دنیا ان کو یاد رکھتی ہے مگر پاکستان سے شاید ہی اب کوئی محبت کرتا ہے چودہ آگست کے دن اگر ہم سوال کریں تو بہت سارے نوجوان ایسے ہوں گے جو آج کے دن بھی اگر ان کو موقع ملے تو وہ اس ملک سے جانا چاہتے ہیں آخر کیوں ان سارے سوالوں کا جواب آپ کو بھی پتا ہے مگر آج میں آپ کو چودہ آگست کے دن ایک ایسے شخص سے ملوانے والا ہوں جس نے ایک عجوبہ تیار کیا ہے وہ عجوبہ کیا ہے وہ کون ہے ان سب سوالوں کے جواب آپ کو ملیں گے آج کے پرگرام وہ عجوبہ ہے سولہ فٹ کی بائیک شاید ہی دنیا میں کسی نے سولہ فٹ کی بائیک بنائی ہوگی مگر یاد رہے کہ یہ سولہ فٹ کی بائیک ایک ساٹھ سال کے بزرگ نے بنائی جن کا جذبہ بھی بہت بلند ہے اور وہ پاکستان سے محبت بھی کرتے ہیں نام ہے علی جگرو علی جگرو تم کون ہو علی جگرو آخر تم نے یہ بائیک بنائی کیسے اور کیوں علی جگرو جو ہے میرا نام جو ہے علی محمد میمن ہے جگرو ایسے پڑا میرا نام کہ میں نے تقریباً نو سال پیچھے چلے یہاں آپ تو میں نے مقصد یہ بائیک بنائی نہیں سمجھے تو اس کو کھڑےوں کا چلایا ہے تو لوگوں نے بولا بھئی کیا جگر والا ہے کیا جگرو پڑ گیا یہ ہے کانی میری جگرو کی کانی یہ ہے کہ میں یہ سولہ فٹ لنبی بائیک پہ پورے ایشیا پہ ریکارڈ میرا کہ کھڑےوں کے نہیں چلا سکتا میں چلا تھا تو لوگ بولتے تھے جگر والا ہے جگر ہے جگر ہے اس وزہ سے میرا نام جگرو پڑ گیا پھر اتنی بڑی بائیک بنی کیسے اور یہ سولہ فٹ کا آئیڈیا علی جگرو کی دماغ میں کیسے آیا اور پھر اس کے بعد کیا علی جگرو یہ صرف سولہ فٹ کی بائیک ہی کا مالک ہے یا اس کے علاوہ بھی عجوبے کرتا رہتا ہے اور بھائی صاحب آپ ہیں کون آپ نے اور کیا کیا بنایا ہے اور آپ آخر دماغ میں سوچتے کیا ہیں یہ سب بناتے ہوئے میں اصل میں شروع سے میرا دماغ ایسا ہے کہ میں ایک انٹیک چیز بناو کوئی بھی چیز بناو وہ میرے پاس ہو نہیں سمجھا کسی اور کے پاس ہوگی تو میں کار دوں گا یہ میرا ذہن ہے یعنی پرانے ٹیم کے جو ذہن ہوتا نا کہ بھائی اگر اس نے اچھی چیز بنایئے صحیح ہے اس کے ہاتھ ہی کار دو کہ یہ دوبارہ یہ نہیں بنائے تو میں اپنے ہاتھ تو نہیں کار سکتا ظاہر بات جو چیز بناتا ہوں وہ میں کار دوں گا اس لیے کہ کافی چیزیں میں نے بنایئے نہیں سمجھے ڈائنگ ڈیبل ہے کرسی ہے میز ہے گاڑیاں ہیں یہ کافی چیزیں میں نے بنایئے اس وجہ سے جو ہے نا شروع سے میرا جو تقریبا آپ یہ سمجھو کہ آس سے تقریبا تقریبا میرا خواہد ہے چالیس سال سے پیچھے چلے جاؤ اس ٹیم پہ میں نے جوتوں کے اندر چپل کے اندر بلف لگایا تھا یعنی اتنے پرانے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ جب آدمی کے بعد موبائل کچھ بھی نہیں تھا اس ٹیم پہ اس ٹیم سے جو ہے نا میرا ذہن چلنا ہے کہ کوئی ایسی انٹیک چیز بناوں کہ لوگ بولے کہ واہ کیا چیز ہے بھئی اس وجہ سے جو ہے نا ہر چیز یہ میں ایسی بنا لیتا ہوں یعنی بناتا ہے یہ کیوں یہ میرے میں عادت ہے یعنی پورے ایشیا میں میں بول لہا ہوں پورے ایشیا کا ریکارڈ بول لہا ہوں کہ اگر کسی پورے ایشیا میں اگر کسی نے ایسے بنا کے اور جس طریقے سے میں چلاتا ہوں ایسے اس نے چلا لی تو میں دو ٹکڑے کر دوں گا گاڑی کے پاکستان سے محبت کون کرتا ہے علی جگرو اپنی بائیک پر جھنڈے لے کے کیوں گھوم رہا ہے اور پھر اتنی بڑی بائیک بنانے کے بعد پاکستان کے نام یہ بائیک وفت کر دینا یہ کس کا کام تھا اور یہ کیوں کیا آئیے جانتے ہیں ظاہر باز ہے جس کا کھاؤ گے اسی کا ہی گاؤ گے تو اس لیے میں نے وہ پرچم لگایا ہے پولیس کا اور پاکستان کا اس لیے لگایا ہے کہ پاکستان میں رہتا ہوں میں پاکستانی ہوں تو اس لیے میں نے یہ پاکستان کا پرچم لگایا ہے مگر سندھ پولیس سے تو لوگ آج بھی بھاگتے ہیں پاکستان میں سندھ پولیس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا آج بھی لوگ پولیس کو رشوت خور سمجھتے ہیں علی جگرو نے سندھ پولیس کا جھنڈا اپنی بائیک پر کیوں لگایا ہے دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ سولہ فٹ کی بائک تو ہے مگر علی جگرو پاکستان کے ساتھ سندھ پولیس کا بھی جھنڈا لگائے ہوئے ہیں آخر سندھ پولیس ان کو بھی پیسے تو نہیں کھلا رہی آئیے اس سوال کا بھی جواب پوچھتے ہیں دیکھیں ایمانداری تو یہ ہے پولیس کا سوال یہ ہے کہ دیکھو بیمانی اور ایمانداری ہر محکمے میں ہے صحیح ہے نا ہم جیسا بوئیں گے ایسا ہی کاٹیں گے اس لیے کہ ہمیں جب جائیں گے نا ہم قبر میں تو ہمیں اپنا جواب دینا ہے ہمیں دوسرے کا جواب نہیں دینا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے ہم نے اپنا جواب دینا ہے یہ میرا مقصد ہے اب ظاہر بات ہے کہ پولیس والوں کو اچھی نظر سے اس لیے نہیں دیکھتے کہ ظاہر بات ہے کہ اچھے بورے ہر محکمے میں ہے اس لیے کہ پولیس میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو رشوت بھی نہیں لیتے اور تاجد گزار ہیں اور مالک کا کرم میرے پہ بھی ہے کہ میں نے بھی مقصد اشوت نہیں لی تو یہ تو آپ اگر کیچڑ میں چل رہے ہو تو آپ اپنے آپ کو بچاؤ گے تو بچ جاؤ گے نہیں تو چھیتے آپ کے اوپر اڑ جائے گی پاکستان سے اتنی محبت رکھنے کے بعد بھی علی جگرو عوام کو کیا پیغام دینا چاہتا ہے عوام کے پیغام دینے کے ساتھ ساتھ علی جگرو ان حالات کو دیکھتے ہوئے کیا سوچتا ہے آئیے چودہ آگست پہ علی جگرو سے یہ تو پوچھیں کہ عوام سے کچھ چاہتے ہیں یا نہیں آخر ان حالات کا ذمہ دار کون ہے آخر وہ بھی ساٹھ سال کے ہیں وہ بھی دماغ رکھتے ہیں اور اتنے محبت ہوتن ہونے کے بعد وہ کیا رائے رکھتے ہیں اس سوال کا بھی ضرور جواب لیتے ہیں عوام کو یہی پیغام میرا ہوگا کہ دیکھو ابھی تک تو ہم آزاد ہیں نہیں مجھے نہیں لگتا کہ ہم آزاد ہیں اب یہ بولتا ہے کہ دل کو بیلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے کہ آزاد ہیں مجھے نہیں لگتا آزاد ہیں اگر ہم آزاد ہوتے تو ترقی کرتے ہیں کہاں ترقی ہے ہم دن بہ دن پیچھے جا رہے ہیں یہ ہے پیغام میرا کہ بھا امانداری سے اپنا کام کرو ہر آدمی امانداری سے کام کرے گا تو ترقی کریں گے اگر ہم اپنا کام اگر امانداری سے نہیں کریں گے تو ہم ترقی کریں نہیں سکتے کچھ بھی ہو جائیں اس لئے یہ میں نے زنزیر پہنی ہوئی ہے کہ جس دن آزاد ہوں گے تو یہ اتر جائے گی یہ ہم لوگ غلام ہیں ابھی تک جب تک ہم آزاد نہیں ہوتے تو یہ پہنا رہوں گا دیکھو پہلے مجھے پتا تھا کہ ہم آزاد ہیں مگر اس دفعہ میں نے سوٹ بھی وہ پہنا نہیں ہے چودہ آگز والا یہ کالا سوٹ اس لئے پہنا ہوا ہے چین اس لئے دالی ہوئی ہے کہ مجھے پتا نہیں تھا اب جا کے پتا لگا کہ ہم تو آزاد نہیں ہیں ہم تو ایسے خوشیاں بنا رہے تھے مجھے تو نہیں لگتا کہ ہم آزاد ہیں وجہ یہ ہے کہ مقصد کہنے کا ہے کہ ہر چیز بہنگی ہو گئی ہے غریب آدمی جو ہے وہ غریب تر ہوتا جا رہا ہے امیر آدمی امیر تر ہوتا جا رہا ہے کسی کو دو وقت کی روٹی موستر نہیں ہے یہ حال ہے ہمارے پاکستان کا یہ حکومت مجبور کر رہی ہے لوگوں کو کچوریاں کریں تو ظاہر بات ہے بچے اگر بھوکے ہوں گے اس کے تو وہ تو چوری کرے گئی تو لہٰذا میرے حکومت سے یہ درخواست ہے کہ مہگاہی کم کرے اور اپنے وطن کو وطن سمجھے یہ ہم نے بہت قربانیوں سے وطن حاصل کیا ہے یہ پتہ نہیں کتنے لاکھ مسلمان مرے ہیں جو یہ ہمارے کو وطن ملائے اب ہمیں تو بیٹھے بیٹھے مل گیا تو ہمیں قدر نہیں ہے جب ہم اگر قربانی دے کہ اگر یہ حاصل کرتے تو ہمیں قدر ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت الفردوت میں جگہ دے کہ جنہوں نے قربانی دے کہ وطن بنایا ہے یہ ہے میرا پیغام جگرو تو آج بھی پاکستان سے محبت رکھتا ہے اور آج بھی وہ جذبہ رکھتا ہے جس سے جذبہِ حب الوطنی سرشار ہوتی یاد رہے کہmee جگرو جیسے لوگ پاکستان اور کراچی میں موجود ہیں جو کہ پلس سے بھی تعلق رکھتے ہیں جو کہ الگ الگ شعبے سے تعلق رکھتے ہیں ہم نےmeeالی جگرو کو دکھایا سوال یہ ہے کہ آپ پاکستان کو کیسا دیکھتے ہیں سوال یہ ہے کہ آپ پاکستان کو کیسا پسند کرتے ہیں میں آپ کا مزبان سید عوید رضا اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ پاکستان زندہ آباد پاکستان زندہ آباد